ایلو دوستو السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکٹر ہے وہ لیکٹر نمبر ایٹین ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ابھی ایم سی کیز ہے دا کامن ویسٹ مٹیرل اندہ سائٹو پلازم بیگ آف بیکٹیریا ہے تو بیکٹرال سائٹو پلازم میں جو موسٹ جو ویسٹ مٹیرل ہوتا ہے وہ اسٹک ایسڈ بھی ہوتا ہے الکول بھی ہوتا ہے اور لیکٹک ایسڈ بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ جیسے یہ کیا ہوگا آلاف دیز ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ان مارڈرن جنیٹک انجنیرنگ پلازمیٹس آر یوزڈے سے دیکھیں پلازمیٹ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ایکسٹرہ کروموزومل ڈین ہوتے ہیں بیکٹر سائل کے اندر ابھی جنیٹک انجنیرنگ جی ہوئے ہمارے پاس اس میں جو ہم اس کو یعنی استعمال کرتے ہیں ایک ٹیزے ویکٹر یعنی کہ کوئی جینس وگرہ پہنچانے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم جو اس کو کیا کرتے ہیں ایک ٹیزے ویکٹر ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے میزوزومس ہیلپسن اصل میں میزوزومس کیا ہوتی ہیں یہ بیکٹر پلازما میمبرین کی کچھ انویجینیشنس ہوتی ہیں جو وہ سو وہ سارا کام کرتے ہیں جو ہمارے یعنی کہ یوکرڈک سیل میں اسپیشل اورگنیل کے پاس ہوتا ہے تو یہ ریپکیشن بھی کرتی ہیں ریسپاریشن بھی کرتی ہیں سیل ڈیوین بھی کرتی ہیں تو یہ صحیح اپشن کیا ہوگا اس کا آل اف دیز ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹیگزونس وچ انکلوڈس ریلیٹڈ فیملیز از دیکھیں ہمارے ریلیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہونے چاہیے جو کنگ فیلپ کالڈ آوٹ فار گوڈ سوپ یعنی کہ جو فیملیز ہوتی میں وہ یعنی کہ کہاں پہ چلی آتی ہیں وہ آرڈر میں چلی آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پھر آرڈر سے آگے اسی طرح سے جو ہے ایک بیالوجیکل کلیٹفیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ لیما پیلیا لوڈیکیولز آر اسسوسیٹڈ ویچ فیملی اصل میں یہ لیما پیلیا لوڈیکیولز ہیں یہ ہوتی ہیں کس میں پویسی فیملی کے جو بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یعنی کہ یہ والی جو کنڈیشن سے وہ پائی جاتی ہیں ایکسٹرائی اسٹرکچر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ان فری سینٹرل پلیسنٹیشن آوری ہے جب ایک تو فری اور ایک تو دوسرا سینٹرل اور پلیسنٹیشن اٹیجمنٹ آف آبینز جب سینٹرل اور فری ہو تو زائر اووری کیا ہوگی یونی لوڈیکیولر ہوگی ٹھیک ہے نا کسی قسم کی بائی لوڈیکیولر یا ملٹی لوڈیکیولر نہیں ہوگی اسپیرو گیرا ڈیفرنس فرام موس پروٹونیما موس پروٹونیما جو ہوتا ہے ان سے جو ہے اسپیرو گیرا کیسے ڈیفر کرتا ہے یہ ہوتا ہے ان کا جو پائرینوائیڈ یعنی کہ جو اسٹوریج اف گرنیولز میں مدد کرتے ہیں کاربان ڈایکسٹ فکسیشن وغیرہ میں بھی مدد کرتے ہیں تو یہ پیرینوائیڈ کی وجہ سے ایک دوسر سے ڈیفر کرتے ہیں اسٹوریج پروڈکٹ آف موسٹ آف الڈجی از ہے دیکھیں الڈجی ہلک کلورو فائسی ہو برایو فائسی جو ہیں وہ فیو فائسی ہو یا روڈو فائسی ہو تو ان سب کی جو اپنی اپنی کیا ہوتی ہے اسٹوریج مٹیریل ہوتا ہے پر موسٹ کامن جو آپ کو ملے گا وہ اسٹار اسٹار چینڈ آئل جو ہے ان کے اندر آپ کو ملے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کلوریلا اس یوزڈ ان اسپیس پروگرام فرد سپلائی آف ہم اس کو کیوں بھی استعمال کرتے ہیں ایک تو یہ یعنی کے سورس آف آکسیجن وہاں پر پروڈ کرتا دوسرا یعنی کے پروٹین بگرہ بھی جو ہیں وہ ان سے آہ جو ہے آپ ٹرین ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں آکسیجن اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یعنی کے کیا ہے کہ بھئی جو ایٹی تھیری ایم سکیوز ہے تا نیم گف ویڈز یوزڈ فار یہ اس کو گف ویڈ ہم کس کو کہتے ہیں یہ اصل میں سرگاسم کا جو ہے کیا ہے دوسرا نام ہے جس کو ہم کہہ کہتے ہیں گف ویڈیو چیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہے کہ فی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا شکریہ